مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں ہمارے امیدوار حاجی عارف علی صاحب کے لیے اس سے پہلے کہ میں اپنی تخریر کی شروعات کروں میں ایک اور اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ آپ لوگوں کے جوش جذبے اور آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اسے طاقت مل رہی ہے اور اتر پردیش کے اندر آئے دن الگ الگ پارٹیوں میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے لیڈرز تو لیجی الحمدللہ مجلس دن بہ دن اتر پردیش کے اندر مضبوط بہت تکلیف ہونے والی ہے اسی لئے تکلیف ہونے والی ہے کہ وہ آج تک یہ سمستے تھے کہ اس راجعہ کا جو مسلمان ہے دلت ہے پچڑا ورگ ہے وہ ہماری جاگیر ہے اور ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم کو ووٹ دے مجلس اتحاد المسلمین کے اندر ہے ہم نے آج میرٹ کے ہم جا کر وہاں پر جب ایک جلسہ لیے تو وہاں کے نوروں کا جوش دیکھ کر اس بات کا یقین ہوا وہاں پر ہمارا ایک جو دلت بھائی الیکشن لڑ رہا ہے ونو جاتو اس کے لیے جو مجلس بڑی آبادی اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پر مسلمان دلت پچڑے کیا وجہ ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد آپ کی جو نمائندگی ہے چاہے وہ پارلمنٹ کے اندر ہو جب حسد الدین عویسی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اورنگاباس سے مجلس اتحاد المسلمین بھی الیکشن لڑے گی اور انتیاز علیلی الیکشن لڑے گی تو یہی وہ راجنیتک پارٹیاں ہیں یہی وہ راجنیتک پارٹیاں جس کے اندر سماجوادی پارٹی تھی جس میں اگر کسی کو ووٹ دالوں گا تو صرف پتنگ کی نشانی کے اوپر دالوں گا میری یہاں پر جیت ہوں گی تو طاقت ملے گی میرے خائد بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہم بڑھ گئے ہم بکھر گئے اس لیے ہم اپنی طاقت ہماری موجودگی سیاست کے اندر ختم کرتے گئے اگر یہ تیہ کر لے کہ جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اپنے رب پر چھوڑوں گا لیکن محنت کروں گا میں پوری شدت کے ساتھ محنت کروں گا لڑوں گا الیکشن کے دوران اور یہ نہیں سمجھوں گا میں کہ کوئی امیدوار کے لیے میں الیکشن لڑا ہوں یہ اپنے آپ کے لیے آپ کو یہ الیکشن لڑنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو یہ الیکشن لڑنے کا آنے والا وقت کیسا ہے شاید آپ اس سے بے خبر ہے آپ کو نہیں پتا لیکن جسے آپ ووٹ دیتے ہیں وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں رہتا ہے اور اگر رہتا بھی ہے تو بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے ایسے کتنے ادھارن ہم آپ کو دے سکتے ہیں ایسے کتنے اگزامپلز ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کا ووٹ لیا ہے لیکن جب لگتے ہیں تو وہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں دوستو آنے والے دنوں میں جس دن آپ کو پولی ہوگی پتن کا بٹن دبا کر کے اور اس کا جواب آپ ان کو دے دیجئے گا خدا حافظ جائے ہند اندھر جائے کے سون اٹھالی اپڑا کردی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں سب سے پہلے دولانہ بیدھان سبا کے تمام ذمہ داران کا بزرگوں کا عزت دار ماں اور بہنوں کا غیور نوجوانوں کا آج کے دولانہ بیدھان سبا کی الیکشن ورچل ریلی میں آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس ورچل ریلی میں شرکت کی اور جہاں جہاں آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر ہماری بات کو سن رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں میں آپ کو دولانہ کی بیدھان سبا کی جنتہ کو اور اتر پردیش کی جنتہ کو مجلس اتحاد المسلمین کے تمام پتیاشی کو پتیاشی کو امیدواروں کو اور بھاگے داری پریورتن مورچہ کے تمام کینڈیٹس کو آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس اتر پردیش کی بیدھان سبا کے چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین نے تیع کیا ہے کہ ہم بھاگے داری پریورتن مورچہ کا حصہ رہیں گے اور اگر انشاءاللہ تعالی جنتہ اور عوام نے اس بھاگے داری پریورتن مورچہ کو اپنے دعاوں سے اپنے آشدواد سے اٹھوں سے ستہ دیتی ہے تو اس کے پہلے ڈھائی سال کے مکہ منتری جناب بابو سنگھ کشوہا صاحب رہیں گے اور ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی تیع کیا کہ دوسرے ڈھائی سال کے دلت اس کا مکہ منتری اتر پردیش کا ہوگا اور پانچ سال میں ایک علف سنکر سماج کے مسلمان کو ڈپٹی سی ایم اور دو پیچوا سماج کے لوگوں کو ڈپٹی سی ایم منائے جائے گا تو اتر پردیش میں تمام کمزور لوگ تمام مظلوم لوگ دبے بے لوگ پیسے بے لوگ مل کر آج اپنی اسے داری کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور بابو سنگھ کشوہا صاحب کو اس کا انشاءاللہ و تعالی اتر پردیش کا مکہ منتری بنانے کا ہم نے عظم لیا ہے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اور ہمیاری پوری کوشش اسی جانب لگی بھی ہے میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منجلس اتحاد المسلمین پر لوگ مختلف الزامات لگاتے ہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منجلس کی کامیابی کے لیے جو ہمارے پورے ذمہ داران ہمارے عراقین ہمارے کاریا کرتا ہمارے عدیقش جو کوششیں کر رہے ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ حصے داری کے لڑائی میں آپ کو اپنا حصہ ملے بھاگے داری کے لڑائی میں آپ کو اپنا حصہ ملے میں یہاں پر کوئی گڑھ بنانے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر کوئی زمین اور دولت کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر آیا ہوں تو آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ پانے آیا ہوں میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ کو نیتہ بنایا جائے میں یہاں پر اگر آیا ہوں میرے تمام پاٹی کے ذمہ داران اگر کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے دل دماغ میں ایک انخلاب برپا کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے دل دماغ میں اس نائنصافی کے خلاف آپ کے دل دماغ میں ایک جذبہ اور غصہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں وہ جذبہ وہ غصہ کیا ہے اور کیوں ہے وہ اس لیے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے کمزوروں کو پچھڑوں کو حد سنکر سماج کے مسلمانوں کو صرف پورٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ایک ای ٹی ایم کی مشین کی طرح الیکشن کے وقت آ کر کسی کا ڈر دکھا کر بی جے پی کو ہرانا ہے فلان کو جتانا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یقیناً ہمارا عظم ہے ہمارا وعدہ ہے ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ وطالہ یوگی کو دوبارہ اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بنانے دیں گے اور پوری ہماری کوشش اسی جانب ہے مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا کیا ملا ہم کو کچھ نہیں ملا بربادی تباہی بیروزگاری فسادات بچوں کی جوانی جیل میں یا پھر انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے میرے بتائیے پھر کون سے انصاف کی بات یقیناً ہم کو ہرانا ہے تمام فرقہ پرستاختوں کو مگر کیا فرقہ پرستی صرف ایک ہی پارٹی تک محدود ہے کیا وہ لوگ فرقہ پرست نہیں ہیں جنہوں نے ستہ میں تھے اور مظفرنگر میں فساد ہو گیا اور اس فساد میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے جو لوگ آج آ کر آنکھ بن کر اور ڈالنے کی بات کر رہے ہیں بتاؤ کیا مظفرنگر کے فسادات میں تم نے انصاف دلایا کس کا مکہ منتری تھا سماج وادی کا تھا کیا تم نے چار شیٹ ڈالی کیا تم نے مخدمات چلائے نہیں چلائے کیا ان زمینوں کو جو آج ویران ہو چکی ہیں وہاں پر جو شخص اس پر اپنی کھیتی کرتا تھا اپنی فصل کو اگاتا تھا کیا گننے کی کھیتوں پر کیا آج وہاں پر گننہ اگرا ہے کیا جس گھر میں بچوں کی ہسنے کی اور خیخوں کی آوازیں آتی تھی آج وہ گھر ویران پڑے ہوئے ہیں جو عبادت گائیں ہیں کیا وہاں پر یا پھر اس مذہب کے عبادت گاہوں کی عبادت کی آوازیں آ رہی نہیں آ رہی ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا اور لوگ کہتے ہیں کہ پرانی بات ہے بھول جاؤ نہیں پرانی باتوں کو نہیں بھولائے جا سکتا خاص طور سے نائنصافی اور ظلم جب ہوتا ہے اس نائنصافی اور ظلم کا جب تک انصاف نہیں ہوگا ان مظلوموں سے جن سے انصاف نہیں ہوا ان باتوں کو ہم نہیں بلا پائیں گے نہ ہم بلانے بھولنے دیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو دوسرا الزام لگاتے سعودین اویسی پکرے اویسی ملا ہوا ہے بتاؤ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ تم صرف ڈر کر بوخلاہٹ کا شکار ہو کر تم آج اس اناب شناب بکواز بک رہے ہو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں بلکہ آج اس ورچل ریلی کے ذریعے میں ہمارے پردیش کے تلنگانہ پردیش کے مکہ منتری جناب کیچ اندر شکر راؤ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کو بتایا کہ نہیں اسد الدین اویسی کا کوئی ایجنڈا نہیں اسد الدین اویسی کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے علف سنکر سماج کو انصاف دلانا چاہتا ہے جب میرے پردیش کا مکہ منتری یہ کہہ رہا ہے اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا بری بات ہے کہ اویسی تلنگانہ کا بیٹا ہے بتائی آپ جب ایک پردیش کا مکہ منتری یہ کہہ رہا ہے مندلس اور اویسی کے بارے میں تو چلو بر پانی میں ڈوب مرنی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو شرم نہیں آتی ایک پردیش کا مکہ منتری کہہ رہا ہے میں جناب کے چندر شکر راو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے تعلق سے اس طرح کہا وہ جانتے حقیقت کیا ہے جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں بی جے پی آگے بڑھنے کوشش نہیں کر رہی ہے کہ ہم تلنگانہ میں بی جے پی کو نوک روک نہیں رہے ہیں کہ ہیدر آباد کے منصفل لیکشن میں امیت شاہ میری کانسٹنسی میں آئے اتر پردیش کے مکہ منتری چار گھنٹے میرے سانسط کے شرط کے کانسٹنسی میں آئے بی جے پی کے بڑھ بڑھے نیت آئے مگر ہیدر آباد کے عوام کو سلام انہوں نے بی جے پی کو شکست دی بلکہ جس جگہ پر امیت شاہ آئے وہاں پر اس وارڈ سے وہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی تھے پچھڑے سماج کے بھائی تھے بنگالی سماج کے لوگوں نے منجلس کا ساتھ دیا جہاں جہاں یوگی دیتنات گئے وہاں پر منجلس کے امیدواروں کامیابی ملی میرے عزیز دوست اور بزرگوں میں ہمارے پردیش کے مکہ منتری کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سے بھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس مل سے بی جے پی کو ستہ سے اٹائیں گے دوبارہ دو ہزار چوبیس میں اس دیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے نرندر موڈی دوبارہ اس دیش کا پدر منتری نہ بنے میں چندر شکر روح صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسد الدین اویسی کو بھی اپنی ساتھ سمجھئے منجلس کو بھی اپنے ساتھ سمجھئے ہمارے بھی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اس دیش میں دو ہزار چوبیس میں بلکہ بی جے پی کی سرکار چوبیس میں بھی نہ بنے اور دو ہزار باویس میں بھی یوگی دیتنات اتر پردیش جو دیش کا سب سے بہت پردیش اس کے مکہ منتری نہ بنے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بن کر کے ایک طرفہ اٹھ دو کہ آپ نہیں جانتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو محبت جب کسی سے ہوتی تو ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے تھالی جب بجائی جاتی ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی ہے جو لوگ آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ اٹھ دو وہ دشمن ہیں آپ کے وہ آپ کو خیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو دری بچھانے کے کام پر ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بنانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیروں کی چوکٹ پر مہاں پر ٹھہر کر ان سے بھیک مانگے ٹکٹ کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آج آپ خود ٹکٹ باٹھ سکتے ہیں آپ کو غیروں کی چوکٹ پر جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کے پاس جا کر اپنے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں آئیے مندلس میں ہم آپ کو اپنے ساتھ بلکہ اپنے آگے بڑھائیں گے آپ نے دیکھا کہ دو موریا گنج کے پانچ مرتبہ کے ودائق پور منتری کے فرزن ان کے بیٹے مندلس میں آج شامل ہو رہے ہیں اور اس ودان سبا سے مندلس کی طرف سیلیکشن لڑیں گے یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے اسی لئے پریشان اور بوکلاہٹ کا شکار ہے ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی ایک طرفہ اوٹنگ بھی انشاءاللہ اپ کے بار اتر پردیش کے ودان سبا میں نہیں ہوگی ہم امید پر اوٹ ڈالیں گے ہم اسے داری کی لڑائی لڑیں گے ہم دری بچھانی کی لڑائی بلکہ دری نہیں بچھائیں گے دری وہ لوگ بچھائیں گے مستقبل میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے ہمارا استصال کیا جنہوں نے ہم کو ڈرا کر دبا کر کچل کر ہمارے امیدوں پر پانی پھیر کر ہمارے خوابوں کو چھکنا چور کر کے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر کے ہمارے بچیوں کو ڈگری کالیج اور سکول نہیں دیا بتائیے آج آپ ان تعلق سے آپ کو سوچنا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو دولانہ کی ودان سوا میں آپ جانتے ہیں کہ علاقہ ہے ہاول ماداپور دہرہ نہر پپلیڑا کیا یہاں پر روڈ ہے روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے ودایق نے کیا کیا کچھ نہیں کیا سکول ہے کیا بھگیڑا میں بہرہ میں نہر میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے پھر اس لیے کہ السمپک سماز کا علاقہ ہے تم وہاں پر سکول نہیں کھولوگے پانچ سال میں بتائیے آپ دوہزار بھارہ سے سترہ کی سماجوادی کی سرکار تھی اس سے پہلے بی ایس پی کی سرکار تھی بی جے پی تو صرف چھوڑ بولتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کے نام پر جتنا تکلیف بی جے پی نے اپنے پانچ سال کے دور میں کمزوروں پر کیا مظلموں پر کیا نوجوانوں کو یواؤں پر کیا کبھی پانچ سال میں اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگی مگر بتائیے ان علاقوں میں بھگیڑا میں بہرہ میں نہر میں سکول کیوں نہیں کھولے جاتے کیا کیا موجودہ ودھائک کہاں پر تھی ان کی نظریں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ڈگری کالیج ہے کوئی ڈگری کالیج نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں موجودہ ودھائک جس کو آپ ہی نے جنتانے ان کو چنا بس پاکے ٹکٹ پر وہ کھلاتی ماسٹر نکلے کھلاتی ماری اور سپاہ میں چلے گئے اور سپاہ میں جا کر سمجھ رہے ہیں کہ میں اب گلاب جامون کھالوں گا دولانہ کی جنتہ مجھے دوبارہ اوٹ دے گی نہیں دے گی آپ کو کیونکہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا بلکہ اس سے زیادہ میں بتانا چاہتا ہوں دولانہ کی جنتہ کو اور اتر پردیش کی جنتہ کو اور ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آوٹنگ دو یہ جو دولانہ کا سماجوادی پارٹی کا پتیاکشی امیدوار ہے موجودہ ودائک ہے اس نے اتر پردیش کی ودان سوا میں جو باویس لڑکے پولیس فائرنگ میں مر گئے تھے سیڈہ والے ان پی آر کے نارسی میں مسلم سماج سے ان کا تعلق تھا ان کی انصاف کی ایک بات نہیں کیا موجودہ ودائک اور سپاہ کا کینڈیٹ جن بچوں کو گائرک شکوں نے مارا اس کی آواز نے اٹھائی خاسم کا نام نہیں لیا اس خاسم کو جس کو ہاپور میں مارا یہی حاجی عارف علی خاسم کے گھر کو جاتے ہیں دوسرا بچہ جو زخمی ہو جاتا ہے اسپتال میں علاج حاجی عارف علی ہمارے موجودہ کینڈیٹ کراتے ہیں اس ودائک نے کیا کیا اس ودائک نے اتر پردیش کی ودان سوا میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ودان سوا کے مدرسوں میں ان کو بند کیا جائے ان کے پاس فلان جگہ سے پیسہ آتا ہے ارے شرم کرو تم کیا کر رہے ہو میرے قلاب بھی کئی علماء ہیں کیا میں کھڑے ہو کر ان کے تعلق سے کہوں کہ مدرسے کو بند کر دو مدرسے کسی علماء کے نہیں ہوتے مدرسے سب کے ہوتے ہیں جہاں پر سچائی کی حق کی توحید کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ موجودہ سپا کا پتیاکشی لکنوں کی ودان سوا میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے مولانا خالد کے مدرسے کے بارے میں بند کر دیا جائے کیا آپ نہیں جانتے کہ مولانا کلیم صدیقی کو جیل میں ڈال دیا گیا بتائیے پھر یہ بی جے پی کرتی ہے اور یہ شخص کرتا ہے تو اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ سپا کو اٹھ دیں گے جو مدرسوں کے خلاف ہے جو مولانا خالد کے بڑے مدرسے کو بند کرنا چاہتا ہے آج آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے امیدوار حاجی عارف حاجی عارف نے الحمدللہ اپنے انہوں نے ہماری بھابی چیئرمن ہے انہوں نے اپنے نگر پنچائت میں دو ہزار چار لوگوں کو فلائٹ دلیا گورنمنٹ سکیم سے ہماری بھابی جو چیئرمن ہے دھائی لاکھ روپیے سنکشن کروائے ہزار عوام کے گھر کے لیے جب نگر پنچائت میں حاجی عارف علی اور ان کی اہلیہ اتنا بہترین کام کر رہی ہیں اگر دولانہ کی جنتہ ان کو اپنا ودھائک بنائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت تیزی سے بہت آگے جا کر کام کریں گے اور دولانہ کو ایک بہترین ودھان سبا پورتر پردیش میں بنانے کا ان کے پاس نیت بھی ہے ہونسلا بھی ہے اور ان کے پاس ایک قابلیت بھی ہے جو سب پاکہ امیدوار ہے وہ تو بہنجی کے پاس جا کر جھک گیا اب اکیلیش کے پاس جا کر جھک جاتا ہے مجھے جھکنے والوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے سینہ تان کر حق لڑنے والوں کی ہم کو ضرورت ہے ہم پچاس ساٹھ سال سے جھک رہے ہیں آج منجلس آ کر اپنا سینہ تان کر بھارت کے سمیدھان کے تحت بھارت کی سمیدھان اور بھارت کے الیکشن میں سالیتی ہے سمیدھان اور جمہوریت کو لوگ شائی کو مضبوط کرنے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا سینہ تان کر جنتا کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور بلا لحاظ مذہب ملت چاہو کسی مذہب کہو کسی برادری کہو کسی ذات کہو یہ لڑائی مندلس کی ہے یہ لڑائی بھاگداری پریورتن مرچہ کی ہے اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ جناب حاجی علی عارف علی صاحب کو آپ دس فیبرری کے دن اوڑ دے کر کامیاب کریے جہاں تک میری آواز جاری ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاگداری پریورتن مرچہ کی حق میں آپ اپنے اوڑ کا استعمال کریے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ میرے ساتھی محترم جناب امتیہ جلیل صاحب جورنگ آباد کے امپی ہیں سانسد ہیں اکیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو ہم نے ہرایا کیا کانگریس نے ہرایا تھا شیف سینہ کو کیا انسی پی نے ہرایا تھا شیف سینہ کو کہ سپا کے وہاں پہ جو پاٹی انہیں نے ہرایا امتیہ مندلس کو اورنگ آباد کی جنتہ نے بلا لحاظ مضو ملت ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائی پچھڑا سماج عطی پچھڑا اور خاص طور سے دلیل سماج نے امتیہ جلیل صاحب کے حق میں اپنا اوڑ دیا اور اورنگ آباد میں ہم نے ایک نئی تاریخ بنائی ہے اور کوئی سماجوادی کا نیتہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں دیس دیش میں حصے داری کے لڑائی نہیں ہوگی اب سماج اپنے نیتہ نہیں بنا سکتے ارے میں بھارت میں رہ کر بھارت کے سنویدان کے تحت ہم اپنے بھائی بہن کو غریبوں کو مظلوموں کو پچھڑوں کو نیتہ بنائیں گے نیتہ یہاں بھارت میں نہیں بنے گا تو کیا مائنمار میں بنے گا کیا چین میں بنے گا کیا سری لنکا میں بنے گا یہاں بنے گا انشاءاللہ میری زندگی میں اور آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ سب لوگ مل کے بنائیں گے آپ نیتہ بنائیں گے آپ نیتہ بنیں گے حصے داری کی لڑائی میں آپ ساتھ دیں گے اب دری نہیں بچھائیں گے ہرگز نہیں بچھائیں گے کسی کے چوکٹ پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے اپنا حق کے لیے لڑیں گے اور حق کو کامیابی حاصل کریں گے تو آپ اپنا اور دستارے کے دن دولانہ میں حاجی عارف علی کو کامیاب کرئے اور اس جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کریے خوب دعا کریے خوب مہدد کریے اور ڈرنے گھورانی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر الیکشن کمیشن ہم کو اجازت دیتا ہے فیزیکل ریلی کی ہزار لوگوں پر مشتمل کی اجازت ہے تو انشاءاللہ میں آؤں گا آپ سے فردن فردن ملاقات ہوگی مگر میں دولانہ کے کلاقے میں پدیاترہ کیا ہوں آپ کی محبت آپ کا خلوص اور آپ کے بینفز ہو کر جو چاہت کو دیکھا آپ نے مجھے نہ صرف متاثر کیا بلکہ آپ نے اسود دی نویسی کو خرید لیا ہے میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو محبت کہ نظارے جو محبت نوجوان اور بزرگ ہم سے شفخت دکھا رہے ہیں اللہ ہم کو صحابل بنائے کہ ہم آپ کی محبت اور آپ کی شفخت کی دازر رکھ سکیں شکریہ بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ